اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں جمعیت حلیم نظر ڈالتے ہیں ہیڈلائنس پر کوئٹا میں افسی ہیڈکارٹر کو دھماکے سے وڑانے کا منصوبہ ناکام دو سو کلو گرام دھماکہ خیص مواد اور متعدد دستی بم برامت دو دہشتگرد گرفتار کئی وارداتوں میں ملویس ہونے کا اعتراف کراچی میں ماری پور سے گرفتار ٹارگٹ کلر کا ستر سے زائد افراد کے قتل کا اعتراف بلوش کالونی میں سٹریٹ کرائم کے خلاف مظاہرہ چوتری پرویس الہی نائب وزیراعظم مکرر وزیراعظم کے اختیارات استعمال نہیں کر سکیں گے کاف لیک کے مزید پندرہ راکین وفاقی وزیر بن گئے نئی وفاقی کابینہ کا پہلا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا امن و امام کی صورتحال بہتر بنانے اور توانائی بہران سے نمٹنے کے اقدامات پر غور ہوگا نواز شریف نے کہا ہے کہ پرویس مشرف اور صدر زرداری کی سوچ میں کوئی فرق نہیں عام انتخابات سے پہلے سیاسی جماعتوں کے گرانڈ الائنس کا اشارہ الطاف حسین نے دہری شہریت کے بارے میں آئینی ترمیم کا مطالبہ کر دیا این ار او پر اپوزیشن کو مناظرے کا چیلنج ٹیکسس کی ادم ادائیگی پر میس پاولک اور محمد حفیظ سمیت قومی کرکٹ ٹیم کے چھے کھلاریوں کو نوٹس جاری مولیویا کے جنگل میں سرک بنانے کے خلاف ہزاروں افراد کا لانگ مارچ چھے ہزار کلومیٹر کا فاصلہ تیغ کریں گے اور ہالی ووڈ کی مشہور جوڑی بریڈ پٹ اور انجلینا جولی نے بلاخر شادی کا فیصلہ کر لیا تقریب برطانیہ میں ہوگی آپ دیکھ رہے تھے ہیڈلائنز اب تک کے لیے اتنا ہی مسید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ